ہلو فرینڈز ریسی پین اندی فائی فیم میں آپ کا سواگ آتے ہیں روز کی دال سبزیاں کھا کر تو ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں اور بچے بھی اسے کھانا زیادہ پسند نہیں کرتے بڑے بھی اس سے بور ہو جاتے ہیں تو ہم ان سبزیوں کو کس طریقے سے بچوں کو کھلائیں اور سب ہی اسے شوک سے کھائیں تو اس لیے ہم بنانے چاہ رہے ہیں ویج پلاو جو کھانے بہت زیادہ تیشٹی ہوتا ہے اور بچے بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ بڑے بھی اسے بہت زیادہ پسند کریں گے تو آپ اسے گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں آج ہم آپ کو ویج پلاو بنا کر دکھائیں گے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لے لیے تھوڑی ویجز اس میں ہم نے کئی طریقے لیے ہم نے لیے بروکلی ایک پول ہم نے چھوٹا لے لیا ہے اس کا اور ہم نے لیے کچھ فلی ہے یعنی کہ دو سو گرام اور ہم نے لیے ہری مٹر یہ بھی ہم نے پچاس گرام لی ہے اور یہ ہم نے لیے شملا مرچ اور کچھ ہم نے اس میں گاجر ڈال دیا ہے یعنی کہ دیر سارے ہم نے اس میں بیٹامینس والی سبزیاں ڈال دی ہیں تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سارے سبجیو کا ہم نے اچھی طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور انہیں اچھے سے واش بھی ہم نے کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ آدھے کلو چاول والنے کے لیے رکھ دیئے تھے اور اس میں ہم نے نمک بھی تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور اسے اتنا ہی وال نہ ہے کہ اس کی ایک کرنی رہ جائے چولے پر ہم نے ایک برطن رکھ دیا ہے جس میں ہم پلاو بنائیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا آئیل آئیل ہم نے ایک چپ مچ ڈال دیا ہے اب آئیل کو ہم اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں آئل ہمارا ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تیج پتہ یہ ہم نے دو لے لیے ہیں ایک چپ مچ ہم نے لے لیا زیرہ دو ہم نے لے لیے ہیں لونگے اور ہم نے کچھ لیے ہیں کالی مرچ دو ہم نے چھوٹی لائچی ایک چکر پھول اور ایک ہم نے لے لیا ہے ڈالچینی کا چھوٹا ٹکڑا ابھی چیزوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہلکا سا ہم فرائی کر لیں گے یہ ہمارا ہلکا سا فرائی ہو چکا ہے اب ہم نے لے لیا ہے ایک پیاز امیر shine اسا意 الجسی انفرائی ہو سا prominent پیاز کو ملکم طور پین کھا بعد پیاز کو آپ کی Penfries میں ایک نچ پیشد کریں ایک چمچ پیال تو ازشح میں تمہارا ہے لہنویں تمہارا ہے ایچ رنجا کے لئے پیشنوں میں تمہارا ہم حضہ جب ان فرائی پیش ملکم دعا کب پیشنیں پیازPan 3 کبناہ ایچ دüdہ جب اومان پھرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کنگے جو ہم نے سبزیاں کٹ کی تھی ہم ایس میں ایڈ کر دیں گے اسے بھی ہم اچھی طریقے سے پھرائی کریں گے اسے کم سے کم پانچ منٹ کے لیے ہم پھرائی کریں گے سبزیاں کو ہم نے اچھی طریقے سے پھرائی کر لیا ہے اس پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ایس میں ایڈ کریں گے صورت ہیبین بڑی corresponds یو ہم نے پہلے ہی بگو کا لگ دی تھی تاکڑی یہ جلدی اوب جائیں اب اسے بھی اس میں مکس کر دیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم تھوڑے مسالے تو ہم نے لے لیا ہے آدھا چمچ چلی فلیکس ایک چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ لیال مرچ اور ہم نے آدھا چمچ لیے ہے کسوری حلدی سب ہی کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور مسالوں کو اچھی طریقے سے ملا دیں گے سارے مسالوں کو ہم نے اس میں اچھے سے مکس کر دیا ہے ہم اسے تھوڑے دیر کے لئے کھونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں ہم اسے اتنی دیر کے لئے پکائیں گے جو سبزی ہلکی سے مائز سوفٹ ہو جائیں اور بڑیاں بھی سبزیں ہماری اچھے سے گل چکی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک نمک آپ اپنے ٹیشٹ کے انصار ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں ڈڑ چمچ جمک ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم چکن مسالہ یہ ہم نے ایک چمچ لیا ہے اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم نے چاوڑوں کو والا تھا اسے ہم نے چھان لیا ہے اسے بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے چاوڑوں کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اس میں سبزیاں بھی اچھی طریقے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی یہ ہم نے ایک چھوٹا پیارا لے لیا ہے یہ ایک پیارا ہم پانی اس میں ڈال دیں گے اگرانی پیالی کو منا لے کریں دے اس میں نیبو اگرانی پیالی کو اٹھم کریں تو ھیک ہے اگرانی پیالی کو ترمیر کریں گے اسے جبارانی کو آخری امران کو دیکھا ہے چیزوں کو آخر جب آپ کھاتے کے لیے اسے دنگے یہاں واقعا گیاں وقت کھاتے ہیں بریانی پیالی پیالی کو ہمیں دھنگے دہی میں اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے بوندی میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پودینے پتیاں چھوٹے چھوٹک تھوڑ کے اس میں ڈال دیں گے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اس میں اچھی طریقے سے آ جائے پھلاو ہمارا بلکل پک گیا ہے گیس کو ہم یہ ہی آف کر دیں گے ہم نے رائتہ بنا کر تیار کیا ہے اس کا ہم تڑکہ تیار کر لیں گے رائتہ میں ہم لگا دیں گے تڑکہ رائتہ بن کر ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اور کھلے 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 اس کا چاول ہمارا بنائیں اور اس کے ساتھ جو یہ رائتہ بنایا ہے ہم نے اس سے یہ پھلاو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کے بچے یہ سبزیاں نہیں کھاتے ہیں تو آپ انہیں یہ ویج پھلاو بنا کر دے سکتے ہیں اور آپ بھی اس سے ٹرائے کیجئے اور بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگی ہو تو ہمیں لائک کیجئے کمنٹس کیلئے شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے